اسلام علیکم میں محمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فراز افیشل یوٹیب چینل پاکستان میں ریسنٹلی کافی ساری لون ایپس بین کر دی گئی ہیں پلیئر سٹور پر جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگتا ہوں تو پیچھے سے کوئی یا کوئی یا تو گلی میں وہ بیچنے والا آ جاتا ہے یا جو ہمسائے کو بچے ہیں وہ شورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں برحال تو پاکستان میں کافی ساری ایپس بی ٹی اے نے بلوک کر دی ہیں اور وہ پلیئر سٹور پر موجود نہیں ہیں لیکن اگر آپ بی پین استعمال کرتے ہیں تو وہ پلیئر سٹور پر اویلیبر ہوں گی شاید اس بارے میں مجھے ڈیٹیل سے نہیں پتا لیکن پاکستان کے اندر ان لون اپلیکیشن نے پاکستانیوں کو ایسے معاملات کے اندر مقتلا کر دیا انکلی اتنے زیادہ مسائل پیدا کر دیئے کہ یہ باقیہ جب ایک پیچھ آیا کہ کچھ دن پہلے ایک شخص جو اپنا لون بروقت ادا نہ کر سکا تو وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا اور خود کو ایک اور اپنے بچوں کو بیار و مددکار چھوڑتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا تو اس طرح اس کے کئی اور واقعات جو منظر عام پر نہیں آتے تو ایسے موجود ہیں تو خدارہ ایسے لوگوں سے لون نہ لیا کریں جو کل کلہ آپ کو تنگ کریں پچھلے دن میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ لون اپلیکیشن کس طرح آپ کو ٹرپ کرتی ہیں اور آپ کے خلاف ایک اگر جب آپ لون نہیں دے پاتے تو اس کا انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو بیماری ہے اس وقت اور جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور وہ ہے سود ہے اور سود کی بیس پر بہتاشا ایسی اپلیکیشن موجود ہیں جو لون دیتی ہیں اور پھر بعد میں اپنے کسٹمر کو اتنا زیادہ خوار کرتی ہیں کہ جو پرائیویسی ہے اس کو لیک کرتی ہیں ان کی پرائیویسی بریک کرتی ہیں اور جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی حاصل کر لیتی ہیں اور اس میں جو موجود ان کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو رابطہ کر کے اور ایک معاشرے کے اندر ان کو بدنام بھی کیا جاتا ہے اور وہ لوگ پھر اس بدنامی کی در سے اپنے آپ کو اس قطر نقصان پہنچاتے ہیں کہ ان کی پورا خاندان ایک اس لون اپلیکیشن کی وجہ سے دبائی کی طرف چلا جاتا ہے تو خدارہ میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے ان لون اپلیکیشن بنانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک اچھے طریقے سے کریں ایک احسن طریقے سے کریں لوگوں کو تنک مت کیا کریں اور کوئی بھی کام کریں تو اچھے طریقے سے کریں دون امری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر یہ آپ پوری دنیا کے جائزہ لے لیں کہ جو بھی جنہوں نے بھی دون امری کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیشہ اگر آپ حق حلال اور اچھے طریقے سے کمائی کرتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس کے لیے وقت ضرور لگتا ہے لیکن جو آپ کا حرام کے ذریعے کمائے ہوئے پیسہ ہے وہ کبھی بھی آپ کے کام نہیں آئے گا اور وہ آپ کے لیے بھی تباہی کا باعث بنے گا تو پاکستانیوں سے میری گزارش ہے کے سود سے بچیں اور جتنا آپ سود کو آوائیڈ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ کے مسائل انشاءاللہ ضرور حال ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک بات تو اور ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر کرایسس چل رہے ہیں تو خدا رہا اپنا خیال کریں اور ان لونز اپلیکیشن سے دور رہیں ایک ادارہ ضرور ہے اور وہ اس ادارے کو سب جانتے ہیں جو بغیر لونز بغیر انٹرسٹ کی قرض دیتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کریں اور سب جانتے ہیں آج کل سب کے پاس نالج ہے اور جن لوگ کے پاس اس قسم کا نالج نہیں ہے تو ان کو آپ ضرور نالج دیں اور یہ ایک ادارہ ہے وہ لون جو انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں اگر آپ ان سے دس ہزار روپے لون لیتے ہیں تو وہ آپ نے دس ہزار ہی واپس کرنا ہوتا ہے تو خدا رہا ان لوگوں سے لون لیں نہ کہ ایسی جو سود پر لون دیتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ایک فری جس پر زیرو پرسنٹ انٹرسٹ ہوتا ہے صرف بینک کے چارجز آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں ان لوگوں سے لون لیں اور کس طرح انہوں نے ایک خوبت ایک ادارہ ہے انہوں نے کس طرح یہ شروع کیا تھا اس میں میں کوئی الگ سے ویڈیو بناؤں گا اور جتنی میری معلومات ہیں اس حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں گی کہ میں نے پرسنلی ان کو چیک نہیں کیا اور نہ ہی کسی کمپنی سے لون لیا ہے اور نہ ہی ان سے لون لیا ہے لیکن میں نے سنا تھا کہ انٹرسٹ فری لون ہوتا ہے آپ کو اس میں ازود ادا نہیں کرنا ہوتا تو آپ کوشش کریں کہ جب یہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ کسی لوکل بندے سے لے لیں یا ان سے لے لیں اور خدا رہا ان اپلیکیشن سے بچیں اور اپنا اور اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں اپنے پاکستان کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بار وعام یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ